جس میں طالبان حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے طالبان نے تھینکیو کہا ہے انڈیا کو افغان طالبان نے ایک دفعہ پھر پوری دنیا کو پیغام دیا کہ وہ انڈیا کو پڑوسی ملک نہیں بلکہ اپنا بڑا بائی سمجھتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا اور انڈیا کی یہ بہت بڑی وکٹری ہے اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے اسی کڑی میں بھارت نے افغان کرکٹ ٹیم اور دوسری طرح کی مانوی سہیتہ افغانستان کو بلکت کرائی جس کے بعد طالبان نے کھل کر بھارت کو دھنیواد بولا اور دنیا کو بتا دیا کہ افغانستان کا کوئی بھائی ہے تو وہ ہے انڈیا ترقی چاہتا ہے انڈیا آگے بڑھنا چاہتا ہے انڈیا اگلی سوپر پاور بننا چاہتا ہے سو انڈیا تو کامیاب ہو گیا کہ انڈیا نے افغانستان کو پاکستان سے پیچھے اٹھا لیا پاکستان نے گوادر پور چین کی مدد سے بنائی اور اس میں کوشش یہ تھی کہ ہم ہم شاید چاہ بہار کا مقابلہ کر سکیں شاید ہم دبائی کو جو ہے وہ مات دے سکیں شاید ہم اس حوالے سے بڑی جو ہیں وہ کوششیں ہی پاکستان کی طرف سے لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے دوستو کہ پاکستان نے اپنی ہی جو بنائی ہوئی پورٹ ہے وہ تو ناکام ہو رہی ہے اور اس پہ ہم نے کبھی دیکھا پروٹیسٹ ہو رہے ہیں کبھی ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کوئی مسئلہ چل رہا ہے لیکن اس وقت انڈیا چائنہ اور افغانستان all of three are partners میں بڑی and ایران as well میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بات بتا رہا ہوں کہ افغانز جو ہیں وہ اپنی منرل شپمنٹ جو ہے وہ چائنہ کو بیج رہے ہیں ویا چاہ بہار پورٹ چاہ بہار پورٹ جن کو نہیں پتا ان کو میں بتاتا چلوں کہ انڈیا نے بڑی لمبی چوڑی انویسٹمنٹس کی ہوئی ہیں چاہ بہار پورٹ کے اندر اور اگر آپ کو یاد ہو کہ انڈیا نے ایک 10 years contract کیا تھا ٹھیک ہے جی on this چاہ بہار پورٹ لیکن میں صرف بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ہی irrelevant ہو گئے کہ افغان طالبان نے ویا پاکستان چیزیں چائنہ بیجنا بند کر دی ہیں they thought that it's not advisable it's not good enough to send the products or its minerals from پاکستان so وہ چائنہ بیج رہے ہیں چیزیں وہ ہے چاہ بہار پورٹ ٹھیک ہے جی اب سننے میں آیا ہے کہ دیکھیں کاروباری بندہ جو ہوتا ہے وہ اپنی cost benefit analysis دیکھتا ہے سننے میں آیا ہے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو سی فریٹ کاسٹ ہے وہ بڑی لو ہے اور چاہ بہار پورٹ وہ تمام فسیلٹیز پروائیڈ کرتا ہے جو وہ کرنا چاہتے ہیں جو ان کو چاہیے ٹھیک ہے جی so اب ہوا یہ ہے کہ جو بلوچستان کا جو سستان پروبنس ہے ٹھیک ہے جی بارہ ٹرک جو ہیں وہ افغان transit mineral جو ہیں وہ چلے گئے ہیں وہاں سے اور transfer ہو گئے ہیں چائنہ اور جو افغانستان کی چیمبر of commerce and industry ہے and investment ہے اس نے اس چیزوں کو confirm بھی کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ چاہ بہار پورٹ جو ہے وہ alternate ہے for trade ٹھیک ہے جی آپ کو یاد ہوگا تھوڑا عرصہ پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ افغانستان جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے کراچی پورٹ چھوڑ کے پورٹ کاسم چھوڑ کے وہ چاہ بہار پورٹ پہ جائے گا so انڈیا تو کامیاب ہو گیا کہ انڈیا نے افغانستان کو پاکستان سے پیچھے اٹھا لیا بھلے چائنہ کو فائدہ ہو چائنہ اور افغانستان نے کاروبار کرنا ہے لیکن انڈیا کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ افغان تالبان پاکستان سے پیچھے ہٹ دے ٹھیک ہے جی جو obviously this is what the nations do ٹھیک ہے جی اب افغان گوڈز ہیں وہ اگر یورپین یونین کو جانی ہے یا انڈیا جانی ہے یا چائنہ جانی ہے وہ چاہ بہار پورٹ کے ذریعے جائیں گے ٹھیک ہے جی اب جب سے میں نے بتایا کہ جو باران ٹراک ہیں منیڈرلز کے جو کہ نکلے ہیں وہاں سے بہت بڑی development ہے انڈیا کے پاس ایسی کیا گدر سنگی ہے گدر سنگی کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی ایسی magic wand ہے آپ کے پاس کوئی ایسی power ہو کوئی ایسی گیبی طاقت ہو یا کوئی ایسا گر ہو کہ آپ سب کے ساتھ اپنے relations اچھے بنا لیں اور یہ جو گدر سنگی ہے میرے نزدیک انڈیا کے پاس جو ان کی foreign policy اور جو ان کے foreign diplomats ہیں اور جیسے وہاں پر strategies بنتی ہیں اور policies ترتیب دی جاتی ہیں یہ ہے ان کا magic wand ان کا وہ mindset ان کا آگے بڑھنے کا mindset اور پوری دنیا کے ساتھ تعلقات بہتر رکھنے کا mindset یہ وہ magic wand ہے جس سے وہ آگے بڑھیں اب ہوا ہی ہے جس میں Taliban حکومت نے انڈیا کا شکریہ ادا کیا ہے Taliban نے thank you کہا ہے انڈیا کو انڈین کے پرائم منسٹر نرندر مودی کو اور کس پر کہا ہے کہ انڈیا کی طرف سے افغانستان کے اندر بہت فلاحی کام کیے گئے charity کے بہت کام کیے گئے public interest کے بہت کام کیے گئے اور انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے thank you بولا ہے تو Taliban thank you بول رہے ہیں انڈیا کو اور کہہ رہے ہیں ساتھی request بھی کی ہے افغان طالبان کی طرف سے thank you بولنے کے بعد انڈیا سے یہ request کی گئی ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر اور بھی کام کریں ہمیں آپ کی ضرورت ہے hospital بنائیں افغانستان میں آپ سڑکے بنائیے آپ infrastructure بنائیے اور آپ آ کر ہمارے لئے اور بھی کام کریں جیسے کہ آپ نے پہلے کیا تو پاکستان کہاں ہیں دیکھیں وہ برادر ممالک وہ اسلامی برادر ممالک وہ مسلم اممہ جو کہا جاتا تھا کبھی کہ پاکستان اور افغانستان تو برادرانہ تعلقات ہیں وہ تو وہ پتہ نہیں کہاں نکل گئے وہ تو آپ چھوڑی دیجئے ہوا ہو گئے وہ تعلقات اگر آپ پچھلے کچھ سال اٹھا کر دیکھ لیں تو جتنے خراب تعلقات افغانستان کے پاکستان کے ساتھ پہنچے ہیں تو اس سے زیادہ تو کسی کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ایران کے ساتھ بھی لیکن افغانستان کے ساتھ تو وہ ہر دوسرے مہینے جنگ تک حالات پہنچے ہوتے ہیں بڑی ڈیویلپمنٹ ہے کہ آپ اس کو اندازہ نہیں کر سکتے کہ آپ ایک طرف یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان جو ہے اس کو ایک مسئلہ رہتا ہے ایک کانٹینیوس مسئلہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی اور مسئلہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بالکل ہی خطے سے ریلیونٹ ہو جائیں اور ہم اس میں زاری بات ہے جو ہے وہ ریلیونٹ ہو رہے ہیں کہ افغان طالبان ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور وہ چھوڑ گئے ہیں ٹھیک ہے سو مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو افغانستان کے ٹریڈرز ہیں دی بلیف چابہار پورٹ مور ریلیونٹ چابہار پورٹ جو ہے وہ زیادہ ریلیونٹ ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ افغان طالبان ظاہر ہے کہ اب اپنے آپ کو کچھ اور ہی سمجھتے ہیں اور ان کا جو مائن سیٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اور ویسے بھی جو افغان طالبان جو انٹی پاکستان سینٹرمنٹ